کیا ویزٹ ویزا ہر بندہ فائل کر سکتا ہے؟ فائل سے مراد کہ کیا ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک عام پروفائل میرے پاس آتی ہے عام سے مراد کہ کوئی جوب نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے اور ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے کینیڈا جانا ہے اسشلیہ جانا ہے میرا ویزا فائل کر دیں اب اس پروفائل میں ہے ہی نہیں کچھ تو ویزا کیسے لگے گا؟ یہ ساری جو ہائپ ہے مختلف ٹک ٹاکرز نے مختلف ٹک ٹاک پہ چینلز پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ ایسی غلط انفرمیشن پھیلائی ہوئی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بندہ جو نہیں جا سکتا اس کی لیجیبیلیٹی پوری نہیں ہے وہ بھی مختلف لوگوں کو مختلف پلیٹ فارم پہ پیسے کھلانے پہ مجبور ہے پیسے کھلانے پہ کیسے؟ اب کسی بندے کے اگر آپ ایک سو پچاسی کینیڈین ڈالر سے ہی سارٹ کریں کچھ پیسے اپنے لے لیں کچھ آپ ان کی بائیو میٹر کے چارج کریں تو آپ پہ آلموسٹ ایک لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں اور ایک لاکھ ٹھیک تھاک ویلیو ہے اس بندے کے لیے جس بندے کے پاس نہ کوئی جوب ہے پروپر نہ اس کا کوئی اچھا بزنس ہے تو آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں یہ والی ویڈیوز پہنچا کے اس کو کہ بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر بھی ویزا لگ جائے گا یہ اس چیز کے بغیر بھی ویزا لگ جائے گا کی چیزوں کے ساتھ آپ کا ویزا بلکل بھی نہیں لگتا تکے سے بھی نہیں لگتا کہیں نہ کہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ کومنٹس آئیں کہ ہمارے پاس تو صرف بینک سٹیٹمنٹ تھی نہیں ہمارے ایجنر نے ہم نے دیا تو لگا لے لیکن اس نے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ لگائی اس نے کیا فارمولا یوز کیا میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا آپ کو لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کیا آپ کی پرفائل کے ساتھ تو دیکھیں اس میں رسک انوالو ہے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ فیک لگایا گیا تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو خراب نہ کریں آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں اپنی پرفائل کو سٹون کریں آپ اپنی چیزوں کو برپور کریں جس کے ساتھ آپ نے جانا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر کوئی ویزا اپلائی نہیں آپ کر سکتے آپ کا ویزٹ ویزا نہیں لگ سکتا آپ کے پاس اگر بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے ویزا پروفہ فانڈ چاہیے باقی آپ کے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کی ساری ٹائز چاہیے فیملی ٹائز ہیں فنانشل ٹائز ہیں سوشل ٹائز ہیں یہ ساری چیزیں پوری کرنی پڑیں گی تو پھر ویزا لگے گا چاہے وہ کینیڈا کا ہے چاہے اسٹیلیا کا ہے یوکے کا ہے کسی اور گنٹری کا بھی ہے تو نہیں لگے گا اس طرح سے تو اس طرح سے اپنے پیسے ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں آپ چیزیں بہتر کریں ضرور آپ اپنی پروفائل کو بلڈ اپ کریں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ پوری کریں پھر ضرور اپلائے کریں پھر ہو سکتا ہے آپ کا لگ بھی جائے لیکن کچھ چیزیں پوری کرنے کے باوجود یہ جو ہو سکتا ہے وہ کیسے ہوگا تو ان چیزوں کو تھوڑا سوچا کریں آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں ایجنٹس کا کچھ نہیں جاتا ہمارا کچھ نہیں جاتا آپ نے پیسے دینے ہیں آپ کی لگنے ہیں تو اس کے ساتھ اپلائے کریں چیزیں پوری کریں